محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اظہار چینل کے خاص پروگرام انوار قرآن کے ساتھ ہم آپ کے روبرو ہیں آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس کے تعلق سے گفتگو کریں گے نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجماغین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحیی ان يضرب مثلا ما بعودتا فما فوقها فاما الذین آمنوا فیغلمون انہو الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ اَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَغْدِ مِيثَاقِهِ وَيَخْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَغُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ محترم ناظرین اس سے پہلے سورة البقرہ کی آیت نمبر سترہ سے آیت نمبر بیس تک تین آیتوں میں منافقوں کی دو مثالیں ذکر کی گئی ہیں پہلی مثال منافقوں کے حال کو اس شخص کے حال سے تشبیح دی گئی ہے جو سخت تاریخ رات میں تنہائی کے عالم میں کسی خوفناک وادی میں ہو ہر طرف خوف کا سایہ ہو چہار جانب تاریکیاں ہوں ایسے عالم میں وہ شخص خوف و دہشت سے بچنے کے لیے آگ روشن کرے جب آگ روشن ہونے سے اس کے آس پاس روشنی پھیلے تو اسے خوف سے نجات ملے پھر اچانک آگ بچ جائے اور وہ شخص پھر خوف زدہ ہو کر سہم جائے یہی حال منافقوں کا ہے کہ جب مدینہ میں اسلام کا پرچم لہر آیا تو منافقین کو خوف لاہیخ ہوا کہ اگر وہ اپنے کفر اور سرکشی کا اظہار کریں گے مسلمانوں سے دشمنی کریں گے تو انہیں زلطوں کا سامنا کرنا ہوگا چنانچہ انہوں نے اس خوف سے بچنے کے لیے بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا جب کلمہ توحید کی روشنی سے ان کا خوف جاتا رہا وہ امن و امان میں آگئے تو درپردہ چھپ چھپ کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے جب ان کی سازش خطرناک ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حال پر اپنے رسول کو آگاہی عطا فرمائی اور ان کے نور توحید کو بجھا دیا اب کیا تھا منافقین پھر زلط و رسوائی کے خوف میں مبتلا ہو گئے پھر منافقین کی دوسری مثال یہ بیان کی گئی ہے کہ منافقین کا حال اس شخص کی طرح ہے جو سخت تاریخ رات میں تنہا راستہ تی کر رہا ہو موسلہ دھار بارش ہو رہی ہو آسمان پہ کالا بادل چھایا ہوا ہو بادل گرج رہا ہو بجلی کڑک رہی ہو جب بجلی چمکے تھوڑی روشنی ہو تو راہگیر آگے بڑھنے لگے پھر جیسے ہی روشنی غائب ہو خوف و دہشت کے مارے اپنی جگہ کھڑا ہو جائے بادل کی گرج اتنی سخت ہو کہ موت کے ڈر سے راہگیر اپنے کان میں انگلی ٹھونس لے یہ بھی ڈر ہو کہ کہیں بجلی ان کی نگاہ کو اچک نہ لے آنک کی روشنی نہ چلی جائے کچھ یہی حال منافقوں کا بھی تھا جب کہیں سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا مال غنیمت حاصل ہوتا تو اس کو لینے کے لیے دوڑ پڑتے اور جب دشمنان اسلام سے قتال کی نوبت آتی تو جان کے خوف سے کہیں چھپ کے بیٹھ جاتے منافقین کا حال یہ تھا کہ جب قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کہ کہیں حق ان کے دل میں جاگزی نہ ہو جائے ان کے دلوں میں ایمان داخل نہ ہو جائے ایمان کو گویا اپنے لیے وہ موت سمجھتے تھے جس کے ڈر سے وہ اپنے کانوں کو ایمان کی باتیں سننے سے باز رکھتے تھے جب اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی یہ مثال بیان فرمائی تو منافقوں نے کہا یہ بات اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ مثالیں اور کہاوت بیان کرے سورة البقرہ کی آیت نمبر چھبیس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلما بغودہ اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی مثال بیان کرنے میں حیاء نہیں فرماتا مثال چاہے جس چیز سے ہو بعودتن فما فوقہا چاہے مثال مچھر سے دی جائے یا اس سے بڑی چیز سے مثال کا مقصد ہے باتوں کو واضح کر دینا جو بات سننے والا بغیر مثال کے نہیں سمجھ سکتا اس کو مثال سے سمجھ جاتا ہے مثال کے ذریعے کوئی بات کہی جائے تو ہر عام و خاص اس کو سمجھ جاتا ہے اور وہ بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ہدایت کی باتوں کو جگہ جگہ مثال سے بیان کیا گیا ہے تورات میں ہے کہ تم چلنی کی طرح نہ بنو کہ آٹا کو باہر نکال دیتی ہے اور اپنے پاس چوکر رکھ لیتی ہے یعنی علم و حکمت سے خود فائدہ اٹھاؤ یہ نہیں کہ تمہارے علم سے دوسرے فائدہ حاصل کر کے صالح اور نیک بنے اور تم اپنے علم سے فائدہ حاصل نہ کرو تم فائدے سے خالی رہو کسی گھٹیا اور کم تر چیز سے کسی چیز کی مثال بیان کرنے سے مثال بیان کرنے والے کی عظمت اور بزرگی میں کوئی فرق نہیں آتا یہ دیکھا نہ جائے کہ مثال کس چیز سے دی جا رہی ہے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ کس مقصد سے مثال پیش کی جا رہی ہے یہ دیکھا جائے کہ مثال برمحل اور مناسب ہے یا نہیں اگر ہے تو مثال بیان کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کا کلام پر حکمت اور ایسا فصیح و بلیغ ہے کہ کسی مخلوق کا کلام و ایسا ہے نہ ہو سکتا ہے قرآن حکیم میں جگہ جگہ تمثیلی اسلوب میں باتوں کو سمجھایا گیا ہے سورة الحج آیت نمبر تہتر میں بتوں کی پوجہ کرنے والوں ان سے مرادے مانگنے والوں ان کے سامنے پھل فروٹ مٹھائی رکھ کر انہیں خوش کرنے کی کوشش کرنے والوں کو نہایت امدہ اور مؤثر تمثیلی انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ جن مورتیوں کو تم پوجھتے ہو جن بے جان پتھروں کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو ان کے سامنے کھانے پینے کا سامان رکھتے ہو ان مورتیوں میں دیکھنے سننے بولنے کھانے پینے ہلنے چلنے کی ذرا سی بھی طاقت نہیں ہے ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اگر ایک معمولی جانور مکھی ان بے جان مورتیوں کے پاس سے کچھ لے اڑے تو ان مورتیوں میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ مکھی سے وہ چیز جھین سکے جب ایک چھوٹی سی مکھی کو بھی دفع کرنی کی ان میں طاقت نہیں ہے تو تم کو تمہارے وہ معبود بھلا کیا فائدہ دے سکیں گے تم اس قدر کمزور ہو چکے ہو کہ اپنے ہی ہاتھ کے بنائے ہوئے لکڑی پتھروں کے بوتوں کو اپنا معبود اور مددگار بنا بیٹھے ہو تمہارا مطلوب تمہارا لکڑی پتھر کا معبود تو کمزور ہے ہی اس کمزور معبود کہ تم طالب کتنے کمزور ہو چکے ہو کہ اپنے سے کمزور کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے ہو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے لوگو ایک مثال پیش کی گئی ہے اس کو غور سے سنو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بوتوں کو پوچھتے ہیں ہرگز سارے بوت مل کر ایک چھوٹی سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے طالب یعنی بوتوں کے پجاری اور مطلوب یعنی بوت دونوں کمزور ہیں چشمائے دی بھی ہوں حکم رحمان ہوں